بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈولیس اینڈ ریپروڈکٹیو اینڈ سیکچویل ہیلپ پہ ہیں تو سٹوڈنٹس یہ جو یونٹ ہے یونٹ سکس اس کو ہم اسی ویڈیو لیکچر کے ساتھ کمپلیٹ کر لیں گے اس کو میں نے پارٹ میں ڈیوائٹ نہیں کیا ہے پارٹ میں میں نے اس کو اس لیے ڈیوائٹ نہیں کیا کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے آپ لوگوں کے ایکزیمز قریب ہے اور جب میں لیکچرز کو پارٹ میں ڈیوائٹ کر پاتی ہوں تو میری خود کی بیزی شیڈیول ہونے کی وجہ سے میں انہیں جلدی جلدی اپلوڈ نہیں کر پاتی اس طرح آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے اسی لیے میں نے اسی بھی ڈیو لیکچرز کے ساتھ اس لیکچرز کو آپ لوگوں کے اس یونٹ کو کمپلیٹ کیا ہوا ہے آپ لوگ اسے صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور پھر اسے اپنے ایکزیمز کے لیے پرپیر کر لیں اور دوسری بات اسٹرینز جو آپ لوگ سی ایچ این ٹو میں فیفت یونٹ کے لیے جو کہہ رہے ہو کہ فیملی پلیننگ پڑھائے تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ وہ کمنٹ سیکشن میں ریکویسٹ آ رہے ہیں کہ فیملی پلیننگ تو اسٹرینز وہ ایک بہت زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے وہ میں اس طرح یوٹیوب پلیٹ فارم میں اسے ایکسپلین نہیں کر سکتی ریلیجیس پوائنٹ آفیو سے بھی ایک سینسٹیو ٹاپک ہوتا ہے تو اس وجہ سے اسے میں ایکسپلین نہیں کروں گی وہ آپ لوگ خود پڑھ لیں اور اسے اپنے ایکزیمز کے لیے پرپیر کر لیں باقی سی ایچ این کے آپ لوگوں کے جتنے بھی یونٹس رہتے ہیں ابھی تو وہ میں کبر کرنے کی کوشش کروں گی تو اسٹرینز آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے اس میں ہم یہ یونٹ پڑھیں گے ایڈولیسنٹ ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشویل ہیلپ یونٹ کے نیم سے ہی آپ لوگوں کو ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں جو ہم ریپروڈکٹیو ہیلپ ڈسکس کریں گے اور جو سیکشویل ہیلپ ڈسکس کریں گے اس کا تعلق ایڈولیسنٹ گروپ سے ہوگا ایڈولیسنٹ is a journey from the world of child to the world of the adult یہ جو ایڈولیسنٹ ہے یہ ایک ایسی ایج پیریٹ ہوتی ہے کہ جس میں ہمارا سفر ہوتا ہے بچوں کی دنیا سے بڑوں کی دنیا تک یعنی ہم child world سے journey کر کے ایڈولیسنٹ کے تروں چلے جاتے ہیں ایڈولیسنٹ ایج پیریٹ کے تروں چلے جاتے ہیں ایڈولیسنٹ لائف میں objectives کیا ہے آپ لوگوں کے اس یونٹ کے اندر کون کون سے objectives کور کرنے ہیں تو ایڈولیسنٹ جو term ہے اس کو آپ نے define کرنی ہے sexual health کو reproductive health کو ان کی definition آپ کو سمجھ آ جائے گی اس یونٹ کے end میں اس کے علاوہ puberty کے دوران جو changes ہوتی ہیں male gender اور female gender دونوں میں وہ آپ لوگ پڑھیں گے common problems جو ہوتی ہے puberty کے دوران وہ آپ لوگ پڑھیں گے اور nursing care اور جو counseling کی ضرورت ہوتی ہے ایڈولیسنٹ ایج گروپ میں وہ آپ لوگ جان پائیں گے ایڈولیسنٹ کیا ہے the term adolescence is derived from latin word adolescent meaning to grow or to mature یہ جو word adolescence ہے یہ latin word سے نکلا ہوا ہے adolescent سے جس کی means ہے to grow to mature یعنی grow کرنا mature ہونا اس کو کہتے ہیں adolescent adolescence is a period of transition from childhood to adulthood it is a time of physical and emotional change as the body matures and the mind become more questioning and independent یہ بہت physical اور emotional changes کا time ہوتا ہے اس میں physical changes بھی آتے ہیں اور اس میں emotional changes بھی آتے ہیں یعنی کہ اس میں انسان جو ہے اس کی body بھی mature ہو جاتی ہیں اور اس کی mind جو ہے وہ more questioning اور more independent بن جاتی ہے اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات آنے لگتے ہیں اس period میں اور بہت زیادہ وہ independent بننے کی کوشش کرتا ہے the world health organization defines adolescence as young people age 10 to 19 years تو students یہ mcqs ہے اب آپ نے اس کو mcqs کے لیے یاد رکھنی ہے کہ who نے جو adolescence age group define کی ہے وہ 10 سے لے کے 19 years تک ہے یعنی 10 سال سے لے کے 19 سال تک 19 سال تک جو age group ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے adolescence who کے مطابق یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے young people ہم کس age group کو کہتے ہیں 10 سال سے لے کے 24 سال تک ہم ان لوگوں کو young people کہتے ہیں اس میں سے جو adolescence ہے وہ ہم 10 سے 19 سال کے بچوں کو کہتے ہیں age group کو کہتے ہیں اور اب adolescence کے بھی آگے 3 stages ہیں ان میں first one stage ہے early adolescence جو کہ 10 سے لے کے 13 سال تک کے جو لوگ ہوتے ہیں جو age group ہوتی ہیں ان کو ہم early adolescence کہتے ہیں 14 سال سے لے کے پندرہ سال تک کے جو age group ہے ان کو ہم middle adolescence کہتے ہیں اور 16 سے لے کے 19 سال تک کے جو age group کے لوگ ہیں تو ان کو ہم late adolescence کہتے ہیں تو اس ٹرینز یہاں پہ ان میں سے mcqs اٹھائی جا سکتی ہیں کہ کون سے year کے age group کو ہم کیا نام دیتے ہیں adolescence کے stages میں بھی آ سکتی ہیں اور main یہاں پہ جو mcqs ہے وہ ہے کہ who نے adolescence کو ڈیفائن کیا ہے کہ جن کی age group 10 سے لے کے 19 تک ہوگی تو وہ کہلائیں گے adolescence یہ وہ age ہوتی ہیں جس میں growth بہت زیادہ spars ہوتی spars means کہ تیز ہوتی ہیں اور sexual maturation کی beginning ہوتی ہے یہ 10 to 13 years mid age adolescence جو کہ 14 to 15 years ہیں اس میں کیا ہوتا ہے main physical changes are completed جو main physical changes ہوتے ہیں both male اور female gender میں دونوں کے جو ہے وہ complete ہو جاتے ہیں تو strength جو main physical changes ہوتی ہیں ان میں weight gain ہے weight gain کرنا muscle growth ہے genitalia کی maturation ہے اور ڈال ہونا یعنی لمبا ہونا اس کے علاوہ chest اور shoulder side جو ہے ان کا broader ہونا تو یہ سب کہلاتی ہیں main physical changes تو یہ جو main physical changes ہوتی ہیں وہ complete ہو جاتی ہیں 14 to 15 years کے دوران individuals develop a stronger sense of identity جو جتنے بھی individuals ہوتے ہیں اس age group میں تو ان کے ذہن میں sense of identity جو ہے وہ strong ہو جاتی ہے وہ اپنی ایک identity بنا لیتے ہیں and relates more strongly to his or her peer group although families usually remain important اور بہت زیادہ strongly friend group جو ہوتے ہیں peer groups means کہ ان کے جو friend groups ہوتے ہیں both boys کے girls کے دونوں کے تو ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ strong relate کرنے لگتے ہیں families بھی remain important رہتی ہے لیکن اس age میں وہ اپنے نئے friends بناتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ اپنے کاموں کو relate کرنے میں بہت زیادہ وہ دلجسپی رکھتے ہیں late adolescence 16 to 19 years اور جو late adolescence کی جو stage ہے وہ 16 to 19 years ہے body take is adult form ایک بوڑی جو ہے وہ adult form اس میں لے لیتی ہے یعنی جس طرح adult دکھتے ہیں اس طرح آپ یہ adolescence بھی ان کی طرح دکھتے ہیں the individual now has a distant identity and more settled ideas and opinions آپ یہ جو انڈیویجویلز ہوتے ہیں اس age کے 16 سے لے کے 19 years کے دوران تو ان کی اچھی identity بھی بن جاتی ہیں distant identity ایک specific identity بھی بن جاتی ہیں اور ان کے opinions اور ان کے ideas مزید جو ہے وہ settled ہو جاتے ہیں reproductive health reproductive health is a state of complete physical mental and social well being and not merely the absence of disease and infirmity in all matters relating to the reproductive system and to its function and processes reproductive health is a state that a state which is completely physically mentally socially well being is it is not that disease or lack of absence is it is completely perfect and physically mentally and socially well being and socially well being is which is reproductive system related to which is functions and process processes are and relationship completely physically and mentally and socially well being is then we can say that reproductive health is reproductive health well being we can say reproductive health addresses the human sexuality and reproductive processes functions and systems at all stages of life and implies that people are able to have a responsible satisfying and safe sexual life and that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if when and how often to do so it means that reproductive health is which is ہیلٹی ہے تو اس کا ایک ریسپونسیبل سیسفائنگ سیکشویل لائف ہو اور اس میں یہ کیپیبلیٹی ہو کہ وہ ریپروڈیوز کر سکے ریسپونسیبل سیکشویل لائف مینز کہ اس میں جو بوت پارٹنرز ہوتے ہیں تو بوت پارٹنرز میں کسی ایک کے ساتھ بھی وائلیشن نہ ہو کسی ایک کے ساتھ بھی جو ہے وہ وائلیشن نہ ہو یعنی ہر ایک کام کرتے وقت ان کی دونوں کی رائے اس میں موجود ہو تو اس قسم کی جو سیکشویل لائف ہوتی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ریسپونسیبل سیکشویل لائف تو یہ جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے یہ اس ٹائم ہمیں ایچیو ہوتی ہے کہ جب اگر جتنے بھی پروسیسز ہیں ریپروڈکشن کے وہ بھی نارمل ہو سیکشویلی ایک ریسپونسیبل اور سیسفائنگ لائف ہو تو تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہے وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھی ہے وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے موسیقی اچھا سرنس تو اب ہے سیکشویل ہیلتھ سیکشویل ہیلتھ کسی کہا جاتا ہے یہ بھی وہی ریفنیشن ہے کہ ایک ایسی سٹیٹ جس میں بالکل مینٹلی ایموشنلی فیزیکلی ویل بینگ ہو بندہ یعنی سیکشویلٹی کے ریلیشن میں سیکشویلٹی سے متعلق ایموشنلی بھی فیزیکلی بھی مینٹلی بھی سوشلی بھی اگر ایک بندہ ویل بینگ ہے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ڈیزیز پریزن نہیں ہے ڈیس فنکشن نہیں ہے انفرمیٹی نہیں ہے اور وہ بالکل جو ہے فیزیکلی ایموشنلی مینٹلی اور سوشلی ویل بینگ ہے سیکشویلٹی سے ریلیشن میں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ سیکشویل ہیلتھی ہے سیکشویل ہیلتھ ریکوائرز جو کہ فری آف کوئیرزن ہو فری آف کوئیرزن کا مطلب ہے کوئیرزن کہتے ہیں اسٹورنس فورس کو تو فری آف فورس ہو فری آف ڈسکرمینیشن ہو اور فری آف وائلنس ہو تو تب ہم جا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیکشویل ہیلتھ ہے یہ کمپلیٹلی ہیلتھی ہے یعنی سیکشویل ہیلتھ کو اٹین کرنے کے لیے اور مینٹین کرنے کے لیے اٹین کرنے کے لیے اور مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں کے سیکشویل رائٹس ان کی رسپیکٹ بھی ہو وہ پروٹیکٹ بھی ہو اور وہ فلفلٹ بھی ہو یہ بھی ڈبلو اے چو نے کہا ہوا ہے سیکشویلٹی کے بارے میں لکھا ہے سیکشویل ہیلتھ سیکشویل ہیلتھ کو سمجھنے کے لیے اس کو انڈرسٹوٹ کرنے کے لیے سیکشویل ہیلتھ کو سمجھنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی جو ہے سیکشویل ہیلتھ کو نہیں سمجھا جا سکتا اور جو بروڈ کنسیڈریشن ہے سیکشویلٹی کی تو اس کے دائرے میں وہ سارے امپورٹن بیہیوئیرز اور آؤٹکمز آتے ہیں جو کہ سیکشویل ہیلتھ سے ان کا ریلیشن ہوتا ہے جب تک اس کو بروڈ کنسیڈریشن میں نہ لیا جائے اور وہ جتنے بھی بیہیوئیرز وغیرہ ہے ان کو ٹھیک نہ کیا جائے تو پھر سیکشویل ہیلتھی ہونا بہت مشکل ہے اگر ہم سیکشویلٹی کے دیفینیشن پہ آ جائے تو یعنی اس کا سیکشویلٹی کے اگر ہم دیفینیشن کریں تو اس میں ایسا ہے کہ اس کا جو سینٹرل آسپیکٹ ہوتا ہے تو وہ بینگ ہیومن ہونا ہے اور بینگ ہیومن ایک انسان کی زندگی میں بہت سارے آسپیکٹ جو ہے وہ انکم پاس ہوتی ہے بہت سارے آسپیکٹ شامل ہوتے ہیں جن میں سیکس ہے جینڈر آئیڈنٹیٹیز ہے رولز ہے سیکشویل اورینٹیشن ہے ایروٹیسزم ہے ایروٹیسزم مینز دی کوالیٹی دیٹ کال سیکشویل فیلنگز پلیجر ہے انٹیمیسی ہے این ریپروڈکشن ہے تو ان سب کے بغیر بینگ یہ بہت ساری ایپورٹنٹ آسپیکٹس ہے بینگ ہیومن ہونے کے تو جب ہم سیکشویلٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ بینگ ہیومن ہونے کے لئے یعنی انسان ہونے کے لئے جتنے بھی آسپیکٹس شامل ہیں تو ان میں سے کچھ آسپیکٹس یہ ہیں اور ان سب کو اگر ہم اکھٹا کریں تو یہ ڈیفنیشن بن جاتی ہے سیکشویلٹی کے سیکشویل ہیلتھ کنٹینیو ہے لکھا ہے سیکشویلٹی ایکسپیرینس ایکسپیرینس انکرس ان تھوٹس فینٹیسیز ڈیزائرز بیلیوز ایٹیٹیوز ویلیوز بیہیویرز پریکٹسز رولز انڈ ریلیشنشپ جو سیکشویل سیکشویلٹی ہے تو اس کی وہ کہاں پہ ایکسپیرینس ہوتی ہے کن چیزوں کے ایکسپیرینس ہوتی ہے تو وہ تھوٹس کے ترو بھی ایکسپریس کی جا سکتی ہے فینٹیسی کے پر ایکسپریس کی جاتی ہے فینٹیسی کہتے ہیں امیجنیشنز کو سو امیجنیشنز کے پر ایکسپریس کی جا سکتی ہے ڈیزائرز کے پر بلیوز کے پر ایٹییوز کے پر passytue aso بیہیوئیرز کے پر پرکٹیسز کے پر رولز اور ریلیشنشپس کے پر والسیچولیٹی کرن اینکلوڑ آل آف نیز دائمینشنز یہ بات یاد رکھے کہ سیکشویلٹی کے ڈومین میں یہ سب ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن جن کا ہم نے نیمز لیا کہ فینٹیسیز ہو گئے بلیفز ہو گئے ایٹیٹیوڈز ویلیوز بیہیوئرز پریکٹیسز رول انڈ ریلیشنشپ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایکسپیرینز ہو اور ایکسپریسٹ ہو ان میں سے کچھ چیزیں جو ہے ڈیفرنٹ ہیومن بیئنگز میں ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ ایکسپیرینز اور ایکسپریسٹ ہوتی ہیں سیکشویلٹی از انفلوینس بائی دے انٹریکشن آف بائیولوجیکل، سائیکولوجیکل، سوشیل، اکانومک، پولیٹیکل، کلچرل، لیگل، ہسٹوریکل، ریلیجیس، اینڈ اسپریشویل فیکٹرز سیکشویلٹی کو کون کون سے فیکٹرز انفلوینس کرتی ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھتی ہے امسیٹیوز میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے سیکشویلٹی کو جو جو فیکٹرز انفلوینس کرتی ہیں ان کے بائیولوجیکل ایک آسپیکٹ ہے بائیولوجیکل اس لیے کہ اگر اس کی بائیولوجیکل بوڈی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کی فیزیولوجی، اس کی اینورٹمی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے تو اس کا بھی انفلوینس ہوتا ہے ان کے مائنڈ کا، سائیکولوجی کا اس پہ انفلوینس ہوتا ہے سوشیلی ان کا کیسا وہ سوشیلی ویل بینگ ہے یا نہیں اس کا ایکانومی کا اس پہ ہوتا ہے پولیٹیکل کا بھی ہوتا ہے کلچرل اور لیگل یعنی پولیٹیکل کا اس طرح کہ پولیٹیکل جو لاز ریگولیشنز ہیں رولز ہیں وہ کیسے ہیں ایک ایڈیا کے تو وہ چیزیں جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہے کلچر ایفیکٹ کرتی ہے لیگل اور ہسٹوریکل ریلیجیس اور سپریچولی جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان سب کا انفلوینس سیکچولیٹی پہ ہوتا ہے یہ بھی ڈبلو اے چو کا کہنا تھا پیوبرٹی اب دیکھیں پیوبرٹی کیسے کہتے ہیں پیوبرٹی is the time in life when a boy or girl becomes sexually mature یعنی پیوبرٹی ایک وہ time ہے زندگی میں کہ جس میں ایک فیمل ہو یا میل ہو وہ sexually mature ہو جاتا ہے it is the time when our bodies change toward an adult body یہ وہ time ہے کہ جس میں body جو ہے وہ change ہو کے یعنی childhood کا جو body ہے وہ change ہو کے adulthood میں چلا جاتا ہے it is a process that usually happens between ages 10 and 14 for girls and ages 12 and 16 for boys پیوبرٹی ایک ایسی process ہے جو کہ اکثر اکثر girls میں 10 to 14 years کے درمیان آ جاتی ہے start ہو جاتی ہے اور جو boys ہے تو ان میں 12 سے لے کے 16 years کے درمیان اس میں یہ start ہو جاتی ہے it causes physical changes and affect boys and girls differently اس کے تروں یہ جو process ہے پیوبرٹی کے اس کے تروں بہت سارے physical changes ہوتے ہیں اور وہ physical changes boys کو اور girls کو differently affect کرتی ہیں in girls the first sign of puberty is usually breast development then hairs goes in the pubic area and armpit menstruation and period تو strength girls میں اگر ہم دیکھیں تو girls میں جو first sign of puberty ہوتی ہے وہ breast development کا بتایا ہوا ہے اور hair growth pubic area اور armpits میں اور menstruation جو ہے یہ جتنے بھی ہے یہ sign ہے puberty کے girls میں اور voice میں puberty جو ہے وہ بھی ڈیپن ہو جاتی ہیں تو strength یہاں پہ آپ لوگوں کو اس پہ آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ نہ رہی ہوگی کہ voice جو ہے وہ ڈیپن کیوں ہو جاتی ہیں تو voice اس لئے ڈیپن ہوتی ہے کیونکہ اس ٹائم puberty کے دوران جو ٹسٹوسٹرون ہے یہ ایک ہرمون ہے میل سیکس ہرمون ہے تو یہ ٹسٹوسٹرون اس کی ریلیس زیادہ ہو جاتی ہے جب اس کی زیادہ مقدار میں ریلیس ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بوڈی کے کچھ آرگن جو ہے وہ سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں اور ان آرگن میں ایک آرگن لیرنگ بھی ہے لیرنگ بھی اس کی وجہ سے سائز میں بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے سائز میں بڑا ہونے کی وجہ سے وہ دیپن ہو جاتی ہیں کیا ہوتا ہے ہیں گلینڈ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ایکنیس نکل آتے ہیں اس کے لئے ان کی بہت زیادہ ریپیٹ انکریز ہوتی ہے ہائٹ میں جاری رہتا ہے اور یہ وہ ٹائم ہے پیوبرٹی کے دوران ان کی سائز ان کے ایڈلٹ سائز کو پہنچ جاتی ہیں پھر وہ ایڈلٹ ہوت میں سائز ان کی انکریز نہیں ہوتی بس وہ ہی سائز رہتی ہے جو کے ایڈلیسنز میں ہو جاتی ہے تو یہ جو ایڈلیسنز میں ان کی سائز بڑھتی ہے تو یہ پیوبرٹی کے تائم بڑھتی ہے اور دو تین سائل تک بڑھتی ہی رہتی ہے پیوبرٹی کے سٹیجز بتائے ہوئے سٹیجز میں سے لکھا ہوا ہے کہ پہلے فیمل کے لکھے ہوئے ہیں فیمل کے پیوبرٹی کے سٹیجز تو یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے پیوبرٹی کا سٹیج جو ہے اس میں ایج گروپ کون سا ہے تو آٹھ سال سے لے گیارہ سال کے جو بچے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے یعنی آوریز جو ہوتے ہیں اور ہرمون پروڈکشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن ان کے اندر ان کے آوریز بھی ہوتے ہیں اور ہرمون پروڈکشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے اسٹورنز ایم سی کیوز میں اسٹیج ون کے بارے میں کیا ہوتا ہے کیا کیا چینجز آتی ہے یہ سب کچھ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں سٹیج ٹو ایجز آف ایج ایج سے لیکے فورٹین تک کی جو ایج گروپ ہوتی ہے تو وہ پوبرٹی کی سٹیج ٹو کہلاتی ہے اب اس میں پوبرٹی ہو جاتی ہے فرس سائن کیا ہے اوریول سائز میں بڑا ہو نا اوریول اس دی ایریا آف درک کلیٹ سکین آن دی بریس دی سراؤن دی نپل تو یہ جو اوریول ہوتا ہے یہ بڑا ہو جاتا ہے سٹیج آف پیوبک ہیر میں آل سو بی پریزن ہائیڈ این ویٹ انکریز سٹیج کو دیکھ لیں سٹیج ٹی میں سٹیج کی ایج گروپ کتنی ہے نائن ٹو فیفٹین ہے یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے اب اس سلائیڈ میں بہت جزا ایمپورٹن بات آپ لوگوں سے پوچھ جا سکتی ہیں کہ فیمیلز کے لیے پیوبرٹی کے کون سے سٹیج میں فس سائن آف پیوبرٹی ڈیولپ ہوتی ہیں تو وہ سٹیج ٹو میں ہوتی ہیں اور سٹیج ٹو کی ایج گروپ کتنی ہے ایڈ سے لیکے فورٹین یئر تک ہے اور سٹیج مینار کے کہتے ہے فرس منسٹرل پیریٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اب آپ سی سکی میں پوچھا جا سکتا ہے کہ پیوبرٹی کے سٹیج میں سے فیمیل کے لیے کون سا سٹیج ایسا ہے جس میں فرس منسٹرل پیریٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ سٹیج ٹری ہیں فرام نائن ٹو فیفٹین ایرز سٹیج فور کی جو ایج گروپ ہے وہ ٹین ٹو سکسٹین ایرز ہے یہ بات بھی آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ سٹیج فور کی ایج گروپ ٹین ٹو سکسٹین ایرز ہے اس میں کیا ہوتا ہے اگر مینارکے نہیں ہیپن سٹیج سٹارٹ آپ دوران اوگولیشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں اوہم کی فرمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مہینے میں جو ہے ریگولیشن ہو ریگولیر بیس پہ یہ پوسیبل ہے کہ ان کو منسٹرل پیریٹ ہر ایک منت میں ریگولی ہو سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی ساتھ میں اوگولیشن بھی ہو اوگولیشن ہو یا نہ ہو لیکن منسٹرل پیریٹ ریگولیر ان کو کنٹینیو ہو سکتے ہیں کیونکہ منسٹرل پیریٹ کا اتنا زیادہ ریلیشن اس کے ساتھ اوگولیشن کے ساتھ نہیں ہوتا وہ یوٹرس کے اندر جو والز کی ٹھیکنگ ہوئی ہوتی ہے جب ان کی بریکڈاؤن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بلیڈنگ ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ساتھ میں اوگولیشن کا بھی ہونا تو یہ جو ایج پیریٹ ہے اس میں اوگولیشن ریگولیرلی نہیں ہوتی اسٹیج فائف ایج ٹویلیف ٹو نائنٹین ایرز اسٹیج فائف ہے یہ ایج ٹویلیف ٹو نائنٹین ایرز یہ بات آپ نیات رکھ ہے کہ کتنے سٹیج ہیں پیوبرٹی کہ تو فائف سٹیج ہے اس میں آپ سے پوچھ جا سکتا ہے کہ سٹیج فائف کی ایج گروپ کتنی ہے تو آپ کو یاد ہو کہ ٹویلیف ٹو نائنٹین ایرز ہے اس میں آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سٹیج فائف کے اندر کون سا جو ہے وہ ایمپورٹن چینجز آتی ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ فل ہائیڈ ریج ہو جاتی ہیں اور اس میں اویولیشن جو ریگولیر ہو جاتی ہے اب سٹیج فائف میں آکے ہر مہینے میں اویولیشن اس میں ریگولیر ہو جاتی ہیں اب میلز کے لیے جو سٹیج آف پیوبرٹی ہیں وہ کون کون سے ہیں تو لکھا ہیں سٹیج ون ایج نائن ان ٹویل فیرز اب دیکھیں سٹیج فیمیلز کے لیے ایٹ سے لے کھے ایج پیریٹ تھا وہ تھا فرسٹ سٹیج اور میلز کے لیے جو فرسٹ سٹیج ہے وہ نائن ٹویل فیئرز ہے ان کا بھی فرسٹ سٹیج میں کوئی فیزیکل نظر نہیں آتی نہیں آتی اپیر نہیں ہوتی لیکن انٹرنل میل ہرمون مور ایکٹیو ہو جاتے ہیں سٹیج ٹو جو ہے وہ ایج نائن سے لے فیفٹین یرز تک ہے اس میں ہائٹ بھی انکریز ہو جاتی ہیں شیپ آف بوڈی بھی چینج ہو جاتی ہیں مسل ٹیشو جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں فیٹ ڈیولپ ہوتے ہیں اور جو اوریول ہے وہ اوریول دیکھے لکھا ہے کہ درک سکن اراؤن نیپل ڈارکن انٹ انکریز ان سائز آپ دیکھیں اوریول میلز میں بھی نیپل کے اردگرد کی جو ڈارک سکن ہوتی ہیں وہ اوریول کہلاتی ہیں اور یہ مزید اس سٹیج میں درک بھی ہو جاتی ہیں اور سائز میں انکریز ہو جاتی ہیں سٹیج سکرٹم گروز لیٹل بیٹ آف پیوبک ہیر بیگن سٹیج 3 ایج 11 ڈو 16 ایرز اب دیکھیں سٹیج 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 کہلاتی میلز پیوبرٹی سٹیج 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 پیوبک ہیر جیس گٹن درک اور کورزر کورزر مینز تھکن تھکن ہو جاتے ہیں گرو ان ہائیٹ اور ایوین دیئر فیس بگین ٹو اپیر مور مجیور وہ ہائیٹ میں بھی گرو کر جاتے ہائیٹ میں بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے فیس جو بھی مور میچیر نظر آتے ہیں میلز میں کیا ہوتا ہے ان کے جو شولڈر سے بروڈن ہو جاتے ہیں تو ہیپس جو سمالر نظر آتی ہیں مسل ٹیشو انکریز اند ووائس سٹار ٹو چینج ان مسل پیو برٹی کے کون سٹیج میں ان کے اپر لیپس جو ہے اس میں ہیر سٹار ہو جاتی ہیں تو یہ جو فیشل ہیر سٹیج سٹیج 3 میں سٹار ہو جاتے یہ بات آپ نیاد رکھ ہے سکیوز میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں سٹیج 4 11 to 17 11 to 17 years کی جو پیریڈ ہوتی ہے یہ سٹیج 4 کہلاتی ہے ہیر می بگین ٹو گرو ان پیوبک ایریا انڈر آم ان فیشل ہیر ان کریز اس ویل اس سکن گیٹس اویل ہیر اس سکن بھی اویل ہو جاتا ہے کیونکہ سبیشیز گلینڈ مور ایکٹیو ہوتے ہے اس ٹائم اور اس پیوبرٹی کی چینجز دیورنگ پیوبرٹی وہی چینجز کنٹینیو ہے لکھا ہے پیوبرٹی ایس 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 گرو پیوبرٹی ایک ایس ڈائم ہے جس میں بہت زیادہ چینجز بھی آتے ہیں اور گرو بھی ہو جاتی ہیں پیوبرٹی دوران ایک انسان مینی ایریاز سے گرو کرتا ہے صرف فیزیکلی گرو نہیں کرتا بلکہ ایموشنلی بھی گرو کرتا ہے سوشلی گرو کرتا ہے اور کاغنیٹیو گرو کرتا ہیں تو یہ بھی آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ آپ سے پوچھ جا سکتا ہے کہ کون کون سی چینجز آتی ہیں فیزیکل کاغنیٹیو سوشیل سپریچویل اور ایموشنل تو آپ کا انصر ہوگا آل آف ایموشنل فیزیکل چینجز کیونکہ ہرمونل چینجز آتی رہتی ہیں ہرمونل لیویل جو رائز ہوتے جاتے ہیں اسی لئے بہت سارے فیزیکل چینجز بوڈی میں آ جاتے ہیں اور ریپروڈکٹیو اورگین بھی اپنے فنکشن سٹارٹ کر لیتے ہیں فیزیکل چینج انگلز ریپیڈ گروت انڈ بریس بگننگ گرو ہیر گروت انڈر آمز انڈ ہیپس بکم ویڈر کرویر اپیرنس آف بوڈی آؤٹلائن دیو فیڈ بینگ لیت ڈاؤ انڈر سٹارٹ کرویر اپیرنس کا پکچر دیکھ لیس آپ کو معلوم ہو جائے گی کرویر اپیرنس ہوتا ہے بوڈی کی آؤٹلائن ہے اس میں فیڈ جو جمع ہو سٹارٹ ہو جاتی ہے فیڈ ڈیولپ ہوتی ہے فیڈ کے ڈیولپ ہونے کی وجہ سے ایک اپیرنس ہوتی ہے جسے کرویر اپیرنس کہا جاتا ہے سلائٹ دیپر وائز فیمیل میں ان کی جو لیرنگز ہوتی ہے چونکہ اس کی سائز کم ہوتی ہے اگر سائز میں بڑھ بڑھ جائے ان کا فرسٹ پیریٹ جو سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ جتنے بھی چینجز ہم نے بڑھ لیے یہ دو سے لے تین سالوں کے اندر اندر ہوتے ہیں اب دیکھیں ان کے مسئل جو بھی بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور ایک انگولر آٹلائن جو نظر آتی ہے ان کی وائز جو مچ دیپر ہوتی ہے جسے بریکنگ ساؤنڈ کہا جاتا ہے یا پھر اس کو کریک ساؤنڈ بھی کہا جاتا ہے بریکنگ ساؤنڈ یا کریک ساؤنڈ جو ایک سڈن ان ایکسپیکٹیڈ ان 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 تینشنل چینج آ جائے جب تو کسی کے وائز کے پیچ میں تو اس سے کہا جاتا ہے بریکنگ وائز اس میں ریپر ارگن بھی ان لارج ہو جاتے ہیں اور سپام پروڈکشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ ہے ایموشنل چینجز ایموشنل چینجز سٹرنس میں جب آپ لوگوں کو پیڈریاٹرک ہیلس نرسنگ پڑھا رہی تھی تو وہاں پہ گروت ان ڈیولپمنٹ کے یونٹ میں جب ایڈولیسنس کا سٹیج آیا تھا تو اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں یہ جتنے بھی ایج گروپز ہے تو یہ اپنے آئیڈنٹیٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں سلف وجہ سے ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ ایموشنل چینجز اس ٹائم ہوتی ہیں موڈ سونگ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی انہی کی بات ہو رہی ہے لکھا ہے یہ جو بہت بڑے پیمانے میں جو چینجز آتے ہیں بوڈی کے اندر ان چینجز کی وجہ سے یہ جو پیوبرٹی ہے یہ ایک ایموشنل رولر کوسٹر بن جاتی ہے رولر کوسٹر میز کہ ایسا جس میں بہت زیادہ اتار چھڑاؤ ہو تو یہاں پہ اس ایج میں لوگ کیا ہوتے ہیں ایموشنل بہت اتار چھڑاؤ کا شکار ہوتے ہیں کبھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اسی طرح ان کے موڈ سونگ ہوتے رہتے ہیں آپ لکھا ہے کہ یہ جو موڈ چینجز ہوتی ہے اس تینی ایج میں تو یہ کس کی بجے سے ہوتی ہے اس کیا ہیں تو لکھا ہے برین اب بھی ہو رہی ہوتی ہے خاص کر کے برین کا وہ ایریا جس میں ایمپلس کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں اور جو رسک اور کنسیکوینس جس ایریا پہ منیج ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ایریا ڈیولپنگ کے کنٹیشن میں ہوتا ہے وہ پوری طرف سے ڈیولپ نہیں ہوتا ہے ڈیولپ کے سیریز میں سے وہ گزرتا ہے اس ایڈیلیسن پیریڈ میں تو اسی وجہ سے یہ سارے موڈ سوئنگ آتے ہیں ہرمونیل فلکشویشن آف ایسٹروجن اور ہو جاتے ہیں کہ یہ ابھی بچے نہیں رہے ابھی بڑے ہو جائیں گے تو اس مائوسی کی وجہ سے بھی ان کے بہت سارے ایموشن چینجز ہوتے ہیں وانٹنگ انڈیپینڈنس انڈ کنٹرول اور یہ ابھی کیا چاہتے ہیں انڈیپینڈنس اور کنٹرول چاہتے ہیں یعنی اپنے معاملات خود سے چاہتے ہیں اپنے اوپر کسی کی کنٹرول اس کو ٹولریٹ نہیں کرتے خود پہ خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں انڈیپینڈنس ہونا چاہتے ہیں اسی لئے بہت سارے ایموشن چینجز ان کے آتے ہیں اور اس دوران ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بہت سارے دوستوں کے گروپ کے ساتھ یہ بلونگ کرے بیگننگ آف سیکشویل ریسپونس بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں خود کے بوڑی ایمیج کا بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے اور سیلف اسٹیم بھی ان کی بن جاتی ہے سیلف اسٹیم مینز کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں یعنی اپنے ایبیلیٹیز کو لے کے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتی ہیں سپریچویل چینجز بھی آتے ہیں اس ایڈولیسن پیریٹ میں وہ کیسے جب انسان جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ایڈولیسن پیریٹ میں آنے سے پہلے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بلکل اس کے گھر میں جو کچھ بھی ہو رہی ہوتی ہے جو بھی ریلیجیز پریکٹیسز ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو فولو کرتا ہے انہی پہ عمل کرتا ہے جو اس کے ماں باپ کہتے ہیں پیرنٹ کہتے ہیں گھر میں لیکن اس کے بعد جب ایڈولیسن پیریٹ آ جاتی ہیں اور پیر گروپ بنا لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ ملتے ایسا ہے تو میرا اس طرح ہے کیا میرا یہ ٹھیک ہے ان کا یہ ٹھیک ہے اس طرح سوچنے لگتے ہیں تو اسی کی بات ہو رہی ہے پرپس وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے گوائیڈنز اب ہم باہر سے تلاش کرتے ہیں باہر دیکھتے ہیں اب ایمیجیئٹ فیملی کا اتنا رول نہیں رہتا انفلوینس اف اینٹ اپروویل فرام پیرس کن بیگن ٹو میٹر مور دن پیرنٹل انفلوینس اب جو دوست ہوتے ہیں پیرس ہوتے ہیں تو ان کے انفلوینس اگر وہ کسی چیز کو اپروویل کرے یعنی ان کا کوئی نکتہ نظر ان کی منظوری جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ میٹر کرتی ہے پیرنٹل انفلوینس اب جو ماں باپ کا انفلوینس اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا کہ پیر گروپس کا کوئی بات ان کی کوئی نصیت ان کی کوئی کسی چیز کے نکتہ نظر وغیرہ ان کی منظوری یہ سب چیزیں جو ہے بھی زیادہ اہم ہونے لگتی ہیں زاہری سی بات ہے کہ ایسی پیریٹ ہے کہ جس میں زیادہ ترزیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے اگر اس طرح ہم سپرویجن سے باہر نکل جاتے ہیں تو اس میں یہ خطشہ ہے یہ چانس ہے کہ رسک ٹیکنگ بیہیویر جو ہم اپنا سکیں اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ایکسپیرمنٹ کرے کہ کس طرح ایڈلٹ بننا ہوتا ہے ایڈلٹ لوگ جو کرتے ہیں ان کو دیکھ کے ہم بھی اگر جس طرح پیر گروپ ہوگا تو یہ بہت انفلوینس کرتی ہے آپ لوگ کو خود پتا ہے کہ اگر ایک گروپ ہوتا ہے اور اس گروپ میں سارے بچے اگر سموکرز ہیں اور کوئی ایک بندہ وہاں پہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے جو نان سموکر ہے لیکن ان کے انفلوینس تو اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جو یہ فرینٹ گروپ وغیرہ ہوتے ہیں جو سوسائٹی ہوتی ہیں اردگرد کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بہت جدہ انفلوینس ہوتا ہے بیہیویر اٹین کرنے میں اور بیہیویر چینج کرنے میں بھی کاغنیٹیو چینجز کاغنیٹیو چینجز ایمپیکٹ آن لرننگ اسٹائل پرابلم سولونگ اپروچ ہمارا جو برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ اور جو ڈینڈر ڈیفرنسز ہوتی ہیں ان کا اثر ہوتا ہے ہمارے لرننگ اسٹائل پہ بھی اور ہمارے پرابلم سولونگ اپروچ پہ بھی ہم کس طریقے سے کونسا طریقہ یوز کرتے ہیں پرابلم کو سولف کرنے کے لئے تو ان میں بھی برین ڈیولپمنٹ اور جنڈر ڈیفرنسز انفلوینس کرتی ہیں ان کا یہاں پہ بھی جو ہے وہ رول ہوتا ہے میل اور فیمل کا ایک ہی طریقہ نہیں ہو سکتا ہر ایک پرابلم کو سولف کرنے کے لئے کچھ ایسے پرابلم ہوتے ہیں جن میں میل جو ہے وہ جیسے ہو ابھی دیکھیں کہ جو میچیورٹی لیویل ہے کہ کتنا آپ میچیور ہو رہے ہو اور آپ کے اندر جو ہرمونل چینجز ہیں ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کی وجہ سے کلاس روم کے اندر آپ کا جو بیہیویر ہے اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے سبجیکٹ سبجیکٹ تیچرز آپ کے ٹیچرز اور آپ نے جو لرننگ پریفرینسز رکھے ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کے انٹریسٹ آپ کے اسکلز آپ کے ابیلیٹیز شیپ ہو جاتے ہیں آپ کے لرننگ پریفرینسز آپ سبجیکٹ اور آپ کے ٹیچرز کی وجہ سے شیپ ہوتی ہیں ان کو ایک شکل ملتی ہے شیپ ان کو ہو جاتے ہیں اس دوران کے بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن کے سمارٹ بن سکتے ہیں جن کے ہم ایجوکیشن آسل کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے سوچ بڑھتی جاتی ہے اس پیریڈ میں کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ اس طریقے سے کانٹینیو رہتی ہیں کیوں ایڈولیسن کے ہیلتھ پہ فوکس کرنا ان کے ہیلتھ کو اٹینشن دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہر ایک ایریا پہ ذکر ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت سارے لیٹریچرز ملتے ہیں دوکٹرز ان کے بہت زیادہ ریکمینڈیشن ملتے ہیں ان کے ہیلتھ پہ فوکس ہونا چاہیے ان کو اٹینشن دینی چاہیے تو یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے کیوں اٹینشن دینی ہے تو اس کے بہت سارے ریزن ہیں ان میں سے کچھ یہاں پہ پوائنٹس میں دیئے گئے ہیں ایڈولیسن ایک نیو 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 کپیسٹیز ایک ایک ایسی پیڈیٹ ہے جس میں ریپیڈ ڈیولیپمنٹ ہوتی ہیں یونگ پیپل جو ہے وہ نیو نیو کپیسٹیز ایک وائر کر لیتے ہیں اور بہت سارے چیلنجز بھی اس میں فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے نیو کپیسٹیز جو ایک وائر کر رہے ہے وہ بھی ہیلتھی یہ ایک ٹائم ہوتا ہے اپرچنیٹی کا اس میں بہت سارے انسان کے اپرچنیٹیز ہے اڈیولیسنس پیریٹ میں کہ ان اپرچنیٹیز کو یوز کر کہ وہ اپنا پورا لائف بہتر بنا سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایڈیولیسنس پیریٹ ہے اس میں یہ لوگ ایڈیولیسنس ایج کے ہوتے ہیں رسکی بیہیویرس کے آگے کہ ایسے رسکی بیہیویرس وہ اپنے لیے گین کر سکتے ہیں جن کا ان کے لائف لونگ کنسیکوینس ہوتے ہیں بہت زیادہ خاص کر کے ان کے ہیلت کے لیے فار ایج ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے بچے سموکرز بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں بہت سارے ایسے غلط ایکٹیویٹیز ہیں جن میں وہ انولو ہو جاتے ہیں تو اسی لیے یہ ایک اپرچنیٹی کا ٹائم بھی ہے اور ولنیربیلٹی کا ٹائم بھی ہے تو اسی لیے اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے بہت سارے انٹر ریلٹی ریزن ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اٹنشن دینی ہے ایڈولیسن کے ہیلتھ کو لیکن ان میں سے میجر جو ہے وہ کون سے ہے ہمیں ان کے ہیلتھ پہ اٹنشن دینا ہے فوکس کرنا ہے تاکہ انہی ایج گروپ کی خود کی بہتری ہو اور ان کے لیٹر لائف کی جب یہ اول ایج میں آ جائے تو تب بہتری ہو ان کی اور جب یہ نیکس جنریشن لائے ان کے جب بچے پیدا ہو تو تب بھی ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بہتر ہو اسی لیے اس ٹائم ان پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے to reduce death and disease in adolescence now to adolescence کے health پہ attention کیوں دیا جاتا ہے تاکہ adolescence میں جو disease rate پائی جاتی ہے جو death rate پائی جاتی ہے اس کو کم ہی آ جا سکے دیکھے لکھا ہے کہ ان اسٹیمیٹی 1.7 ملین یونگ پیپل ایج دیکھے اسٹرنس کے یہ جو adolescence ایج ہے 10 سے لے کے 19 تک جو WHO نے بتائی ہوئی ہے تو ان میں سے ایک اسٹیمیشن کی گئی ہے یہ پتہ لگایا گیا ہے کہ 1.7 ملین جو یہ adolescence ہوتے ہیں یہ ہر ایک سال مرتے ہیں ان کی ڈت کاز ہوتی ہیں اور ان کے وجوہات کیا ہے لا پرواہی کرتے ہیں اس لئے ایکسیڈنٹس کا شکار ہوتے ہیں ووئلنس کا شکار ہوتے ہیں اور کم ایج میں شادی ان کی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پرگننس ریلیٹیڈ ٹرابلم ان کو ہو جاتے ہیں تو یہ بات اپنی آپ یاد رکھنی ہے کہ adolescence میں ایج ہیر ایک اسٹیمیشن کی گئی ہے کہ 1.7 میلین ڈیت جوہے وہ کاز ہو جاتی ہیں یا اپنی یاد رکھ نہیں اس سیم سے کیون بن سکتی ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ ان میں پرسنل فلفلمنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو اپنے پرسنل لیٹر لائف اور ان کی ہیلت پر فوکس دینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بارڈن آف ڈیزیز ان کے لیٹر لائف میں کم ہو لکھا ہے جیسا کہ لنگ کینسر ہے برونک ہے ہار ڈیزیز ہے تو یہ سٹرونگ لی اسوسییٹڈ ہے اس ہیبٹ کے ساتھ جو کہ ایڈولیسنس پیریڈ میں ایک بندہ جو بنا لیتا ہے جیسا کہ سموکنگ ہیبٹ ہے جو کہ زیادہ تر ایڈولیسنس ایج میں یہ ہیبٹ بنتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر اتنے سارے میڈل ایج میں جا کے اتنے سارے ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے ہیومن کیپٹل کہتے ہے پر کیپٹا یعنی پر ہیومن جتنی بھی انکم آ رہی ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں ایڈولیسنس کے ہیلتھ پہ ایٹنشن دینا ضروری ہے لکھا ہے ایکانومک ڈیولپمنٹ ایس پرسنل فلفلمنٹ یہ جو ایکانومک ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ساتھ ساتھ میں اپنی جو پرسنل فلفلمنٹ ہوتی ہیں تو یہ سب سٹرونگ ریلیٹڈ ہے ایک انسان کی صحت اور اس کے ایڈیوکیشن لیویل کے ساتھ اگر ایک انسان کی صحت ٹھیک ہے اس کی ہائی ایڈیوکیشن لیویل ہے تو وہ بہت جزہ کما سکتا ہے پرسنل فلفلمنٹ وہ کر سکتا ہے اور جب پرسنل فلفلمنٹ وہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اس کے سوسائیٹی کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اگر سوسائیٹی میں سب جو پرسنل فلفلمنٹ کر پاتے ہیں اتنا کما لیتے دے کوسٹ پرائیمیری لیتے ہیومن ون برد دے ریزال سو ایک سوسائیٹی کہ اگر ایسا ہوا کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کی جو پرسنل ضروریات ان کو فلفل نہیں کر سکتا اپنے ایجوکیشن لیویل اپنے صحت کو وہ ٹھیک نہیں رکھ پایا ہے اس کو کوئی انجری ہو گئی ہے وہ کوئی مبتلا ہے اس کو کوئی سائیکولوجیکل ڈیمیج ہو گئی ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے نقصان جو ہے بنیادی تو تور پہ نقصان اس ہیومن کو ہوگا لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ سوسائیٹی پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے یعنی ہیلتھ میں انویسٹ کرنا آج اور کل اس کے کیسے فائدے ہیں تو لکھا ہے بہت سارے ایسے بیہیوئرز پیٹرن ہیں جو کہ ایڈولیسنز میں گین کی جاتی ہیں تو پھر وہ لائف لونگ جو آپ کے ساتھ رہتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کا اثر آپ کے ہیلتھ پہ بھی ہوتا ہے آپ کے ویل بینگ پہ ہوتا ہے اور آپ کے بچوں کے ہیلتھ پہ بچوں کے ویل بینگ پہ جو فیوچر میں آپ کے جو بچے ہوتے ہیں آپ کے صحت ان کے ویل بینگ بھی اس پہ منحصیر ہے ایڈولیسنز پروائیڈ اپورشنیٹیز تو پریونٹ دے آنسیٹ آف آپ ان کو پریونٹ کر سکتے ہو اور ان کی فیوچر میں جو ری پرکشن ہوتی ہے ری پرکشن کہتے ہیں ان ویل کم کنسی کو تو ان کے جو ان ویل کم نہ چاہتے ہوئے جو کنسی بنتے ہیں تو ان کو پریونٹ کر سکتے ہو آپ کے پاس موقع ہوتا ہے ایڈولیسنس پیریٹ میں اس کے علاوہ پوزیٹیو اور کنسٹرکٹیو ایکٹیوٹیز میں انگیج رہنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ موقع مل جاتی ہے کہ اس موقع سے آپ کیا کرتے ہو ریلیشن شپ بیول اپ کرتے ہو ایڈول کے ساتھ اپنے پیر گروپ کے ساتھ تو جب آپ کی ریلیشن شپ بن جاتی ہیں تو ساتھ میں آپ ایسے بیہیویر بھی ایکوائر کر لیتے ہو جو کہ آپ کے ہیلتھ کے لیے کروشیل ہے ایمپورٹن ہے یہ جو ایڈولیسن گروپز ہوتی ہیں تو وہ کون کون سے ہیلتھ پروپلمز فیز کرتے ہیں لکھا ہے ایڈولیسن ریپروڈکٹیو ہیلتھ پروپلمز ایڈولیسن کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں جو جو پروپلمز ہوتی ہیں تو وہ کون کون سی ہیں پرست ون ہے منسٹرل پروپلم گلز نیڈ سپورٹ اس دے بگن تو منسٹر ایڈ سپورٹ آف مور نولیجیبل پرسن این ایڈولیسن گلز می نو می نو نو وٹ اس نورمیل آر ہاو ٹو ریکوگنائز منسٹرل پروپلم گلز کی جب منارکی ہو جاتی ہے فرس ٹائم منسٹر منسٹر سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس ٹائم انہیں سپورٹ چاہیے ہوتا ہے ایک مور نولیجیبل پرسن کا اگر ان کو اس سپورٹ نہیں ملتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ نورمل کنڈیشن کیا ہے اب نورمل کنڈیشن کیا ہے منسٹرل پروپلم کو ریکوگنائز نہیں کر سکیں گے کمپیل ٹو انڈرگو فیمیل جنیٹل میوٹیلیشن کمپیل کہتے ہیں مجبور کرنا یہ جو فیمیل جنیٹل جو ہے اس کو ریموف کر دیا جاتا ہے اس کو ٹوٹلی ریموف کر دیا جاتا ہے یا پارشلی ریموف کر دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فیمیل جنیٹل میوٹیلیشن تو کیا کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک پروڈکٹیو ہیل پروبلم ہے انہیں اس پریکٹیس کے لیے مجبور کیا جاتا ہے فیمیل جنیٹل میوٹیلیشن کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اس کے بہت سارے کوششوں کے بہت بھی کہ فیمیل جنیٹل میوٹیلیشن کو اردکیٹ کر سکے لیکن یہ جو ہامفل پریکٹیس ہے یہ اب بھی نورت میں نورت افریقہ میں ویسٹ افریقہ میں اور میڈل ایس اور ساؤت ایس ایس میں اب بھی یہ پریکٹیس چل رہی ہیں یہ کچھ کلچرز ایس ہوتے ہیں کہ ان میں کلچرل یہ کام کیا جاتا ہے تو ان جگہوں میں ابھی بھی یہ کام چل رہی ہے تو یہ بھی ایری پرڈکٹیو ہیلپ پرابلم ہے سرنس یہ کنٹریز کے نیم آپ یاد رکھیں آپ یہ جو ہائی نمبر آف ان وان ٹرگننس ہے ان سی ایری اور جو ہائی وی کے کیس جو ہے اس میں جو سٹی پرائیس ہے سٹی پرائیس کا مطلب ہے کہ شرپ پرائیس جو بہت تیزی سے جو ہے اس کے کیس بڑھ رہے ہیں تو یہ سب اس بات کی ثبوت ہے کہ بہت سارے توبوس کا مطلب ہے مذہبی ممانگت بہت سارے مذہبی ممانگت ہونے کی بہت سارے کلچرل ڈس اپرویل کے بہت جو ایڈولیسنس گروپ ہے تو ان میں سیکچویل ایکٹیویٹیز مور کامن ہیں جتے ریپورٹ ہوتے بیز میں سے بیز یونگ پیپل میں سے کسی ایک کو سیکچویلی ٹرانسمیٹی انفیکشن ہو جاتا ہے اس میں سے ظاہر اسی بات ہے کہ بہت سارے کیوریبل ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹریٹ نہیں ہو سکتے جن کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی صحیح طریقے سے گلز آر فائف ٹائمز مور لائکل دن بوائیز آف دیر ایج تو بکم انفیکٹی اور جو فیمیلز ہیں وہ پانچ ٹائمز زیادہ ان کو یہ چانس ہے کہ ان کو سیکچویلی ٹرانسمیٹی ڈیزیز جو ہے وہ لگ سکتی ہے اس کمپیر ٹو ان کے ایج کے بوائیز کے تو یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے یہ آپ لوگوں سے پوچھ جا سکتا ہے کہ سیکچویلی ٹرانسمیٹی انفیکشن کی جو 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 چانس ہیں تو وہ کتنی ہیں کتنے میں سے کتنے کتنوں کو ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ ہر سال بیز میں سے ایک بندے ہیں تو فائف ٹائمز مور وہ اس رسک پہ ہیں یہ بات کہی گئی ہے کہ گلز زیادہ اس رسک پہ ہے کہ ان کو سیکچویلی ٹرانسمیٹی ڈیزیززز ہو جاتے ہیں تو اس کے کچھ ریزنز ہیں یہ ریزنز ہیں کہ سوشل اور ایکونومک ریزنز ہیں یعنی سوسائیٹی میں فیمیلز ان کو ڈیپرائیف رکھا جاتا ہیں ان کو ایکونومک کے لیے بھی ڈیپرائیف ہوتے ہیں ان کی ایمیونٹی سٹرونگ نہیں ہوتی جنرلی ان کی لو اسٹیٹس ہوتی ہے لو ایجوکیشن ہوتی ہے ان کے لو اسٹیٹس کی وجہ سے وہ کسی چیز سے انکار نہیں کر سکتے لو پاور ہوتی ہیں ہو رہی ہے تو اس کو ریفیوز نہیں کر سکتے اور سیور سیکس کے لیے اور اپنے اوپر جو ہونے والی جو وائلنز وغیرہ ہے تو ان کے خلاف وہ بول نہیں سکتی وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی ان چیزوں کے بارے میں تو اسی لیے وہ زیادہ اس رسک پہ ہیں کہ ان کو ہے وہ دی گئے ہیں لکھا ہے یہ جو ریپی گروہ ہے سیٹیز میں پپولیشن کا بڑھنا اور جو ٹرڈیشنل فیملی سٹرکچرز فغیرہ کا بریک ڈاؤن ہونا جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے یہ جو پروٹیکٹیو کلچرل ریئر تھا لوگوں کے کلچرل لیئر تھے کلچرل نورمز تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں ایرورڈ ہو گئے ہیں ایرلیسنس کا کیا ہو گیا ہے جو ماس میڈیا ہے یہ سوشل میڈیا وغیرہ تو ان کے ساتھ وہ ایرورڈ کر کے پھر اپنے کلچر کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کنفلیکٹس ان فورس مائیگریشن پوٹ مینی یونگ پیپل ایرورڈ ایرورڈ ان کی یہ جو کنفلیکٹس آتے ہیں اپنے کلچرل ویلیوز کو یہ چیلنج کرتے ہیں اور یہ فورس یہ چلے جاتے ہیں مائیگریشن کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو یونگ پیپل ہوتے ہیں یہ رسک پہ آ جاتے ہیں کبھی کبھی ان لوگوں سے بھی ان کو رسک ہوتا ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے یعنی اپنی ہی کلچر کے لوگ اپنی ہی فیملی سے ان کو خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس طرح مائیگریشن میڈیا وغیرہ کو ایکسپوز ہوکی اپنے ویڈیوز وغیرہ کو چیلنج کرنے لگتے ہیں اب دیکھیں سٹرنز کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس ٹائم گرلز بھی اور کبھی بوائز بھی وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ فورس فولی وہ اپنے سربائیویل کے لیے بہت سارے قسم کے جو سیکشویل ابیوز وغیرہ ہیں ان سب میں وہ ملہ بھی سو جاتی ہیں ووئیلنز ووئیلنز بھی ایک رسک فیکٹر ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ گلوبلی تو سرنز ریپ فیملی ابیوز اور وار یہ جو ہے ٹاپ ٹن جو قاسز آف ڈیتھ ہے گلوبلی تو ان میں یہ تین چامل ہے یہ بھی آپ سیکشویل کے لیے یاد رکھنی ہے اور کچھ لوگ جو بچ جاتے ہیں ان میں بہت سارے جو ہے وہ فیزیکل اور سائیکولوجی پروبلم ان میں کیا ہوتا ہے ان میں سیکشویلٹی جو ہے وہ فورس سے وائلنس ہے ابیوز کی طرف ان کو لے جاتی ہے اور جو لوگ کبھی کبھار ان کے خود کے فیملی میمبر اور جو ایڈلز ہوتے ہیں جو کہ پریویلیش ایس جب ان کو پیسہ مل جاتا ہے ویلتی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ بھی جو ہے وہ بینہ سوچ سمجھے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس طرح فورس فولی وائلنس کے ساتھ ان کو لاکھے سیکشویل ایکٹیویٹیز بخیرہ میں ان کو شامل کیا جاتا ہے پیپل ایٹ ریز کون کون سے لوگ جو ہے وہ اس ریز پہ ہے کہ ان کو ریپروڈکٹیو ہیلپ پروبلمز ہو سکتی ہیں تو لکھا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہیوز نمبر آس چیلرن اور ایڈولیس جو ہے وہ سیکشویل ان کی ایبیوز کی جاتی ہے زیادہ تر رسک پہ گلز ہوتی ہیں جن کی ایج 11 to 16 ہیں لیکن وائز بھی رسک پہ ہیں تو یہ بات اپنی یونگ پیپل سپیشلی جو سب سے زیادہ ولنیربل ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں انپروٹیکٹڈ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں جن کو ان کی فیملی کا سہارا حاصل نہیں ہوتا ان کی فیملی ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتی وہ بھے گھر ہوتے ہیں وہ جو گلیوں میں چل رہے ہوتے ہیں گلیوں سلاب آجاتی گھر لے جاتی سرا طوفان وغیرہ نکلتے سارا جو رہنسین کی جگہ تھی وہ خراب ہو جاتی ہیں تو وہ پھر وہاں سے جگہ چھوڑ کے راستوں میں آجاتے ہیں تو یہ لوگ بہت زیادہ رزق پہ ہوتے ہیں کچھ ایسے وومن جو کہ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں چیزیں ان تک پہنچانے کے لئے ان کی لائف کو یقینی بنانے کے لئے وہ جو سیکشوال ایکٹیوٹیز ہیں ان کی تجارت کرتے ہیں سیکس ٹریڈ میں وہ پھس جاتے ہیں اور کچھ ریفیوڈز جو ہوتے ہیں جو ہجرت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہاں پہ چیزوں جو سہی طرح ان کی واقفیت نہیں ہوتی اس لئے وہاں ان کی سیکشوال ایکسپلیشن کی جاتی ہیں وہاں کے جو سولجرز ہوتے ہیں وہ اور جو ورکرز ہوتے ہیں اگر وہ ایسے ورکر کسی ایجنسی میں کام کر رہے ہیں تو وہاں ان کو جو بندہ ایمپلوئیمنٹ ان کو دیتا ہے تو وہ لوگ پھر جس بھی انسٹیوشن میں ہو تو وہ رسک پہ ہوتے ہیں جیسا کہ اگر جیل میں ہے جیلوں میں قیدی ہے تو وہ بھی اس رسک پہ ہیں کہ ان کو ریپروڈکٹیو ہیلپ پرابلم آ جائے کسی نہ کسی وجہ سے اور جو بچے ڈیسیبیلٹیز کا شکار ہے اور انسٹیوشنل کیر میں وہ ہے تو وہاں پہ بھی وہ سیف نہیں ہوتے ہیں یہ جو ٹریڈ آئی ہوئی ہے سیکشویل ایکسپلویٹیشن کا جو ٹریڈ آیا ہوا ہے جو تجارت لائک آیا ہوا ہے تو اس میں بہت سارے جو گرلز اور کچھ بوائز بھی ان کی نمبر جو انکریز ہوتی جاتی ہیں ان میں کیا کیا شامل ہے ان میں جو سیکشویل ایکسپلویٹیشن ہوتی ہیں ان میں سیکس ٹریڈیزم شامل ہے سیکس ٹریڈیزم ایک ایسی پریکٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ فورین کنٹریز میں ٹریویل کی جاتی ہیں ڈیفرین کنٹریز میں چلا جاتا ہے وہاں پہ چلے جانے کی ان لوگوں کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ سیکشویل ایکٹیویٹی میں انگیج کرنا سیکشویل ریلیشن شپ بنانا ہوتا ہے اور اس سیکشویل ایکٹیویٹی یا اس سیکشویل ریلیشن شپ کے لیے وہ مونی ان کو دے دیتے ہیں یا پھر لائیف سٹائل سپورٹ کی پرومیس کرتے ہیں تو اس طرح یہ جو پریکٹس ہے سیکس ٹویریزم کا یہ خاص کر ان کنٹریز میں پریڈومین ہوتا ہے جن کنٹریز میں سیکس ورک اس کو لیگل مانا جاتا ہے اس کے علاوہ ارگنائز چائل ایبیوز کے بہت سارے ایسے ایسے بنائے جاتے ہیں بہت سارے ایسے جو جو سیکشوال اسپلویٹیشن کی بچوں کی اس میں تجارت لائک کی جاتی ہیں یعنی بچوں کو سیکشوال اکٹیویٹیز میں علاکہ شامل کرنا اور ان کو پیمنٹ کرنا پھر اس طرح دوستو کہا جاتا ہے چائل پر پرنوگرافی چائل پرنوگرافی پرنوگرافی سٹوڈنس یہ اس کو پرنوگرافی کو چائل سیکشوال ایبیوز ایمیجز بھی کہا جاتا ہے اس میں ایسے ہوتے ہے جن میں سیکشوال بچوں کو دکھا جاتا ہے تو یہ غلط تصور کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پرنوگرافی کو جب نورمیل یونگ ایج میں کوئی بچہ جب دیکھتا ہے اس طرح پرنوگرافی جب دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی مینٹل ہیلتھ جو پور ہو جاتی ہے اور بہت سارے نیگیٹیو تھوڑڈ ان کے ذہن میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس لئے اس کو پرنوگرافی کو یونیسیف اسٹیمیٹس دیٹ اسٹیمیٹس میلین آف چیلڈرن جو ہے وہ اور میلین آف ایڈولیسن ایک ہی سال کے اندر ان کو شامل کیا جاتا ہے کمرشل سیکس ٹریٹ میں یعنی ان سے تجارت کروائی جاتی ہے یہ جو تجارت لائک ہوتی ہے اس قسم کے سیکچول ایکٹیویٹیز میں مونی پیمنٹ دے کے اس طرح ان کو اس طرح ابیوز کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے بچوں کی تو ان کی ایج بارہ سے سولہ سال کی بارہ سے سولہ سال کے جو بچے ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ وہاں پہ اس چگہ پہ زیادہ تر گروہ کرنے لگتی ہے یہ مارکٹ ان کا گروہ کرنے لگتا ہے جہاں پہ ٹیوریسٹ بہت زیادہ آتے ہیں اکانومی گروہ ہوتی ہیں اور لوگوں کے پاس جب پیسے ہوتے ہیں اس پینڈ کرنے کے لیے تو اس میں چیزیں جو سٹارٹ ہو جاتی ہیں ایڈولیسن ری پروڈکٹیو پروبلمز میں سے ایک پروبلم ایرلی میریج کا بھی ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک یونگ وومن کو ایک مچ اولڈر من کے ساتھ اس کی شادی کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تینی ایج میں لارج نمبر آف پروگننسی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں یہ بھی ایک پروبلم ہے اور تینی ایج میں پروگنسی کا ایک بچے ہوتے ہیں 18 سال سے کم عمر کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بچے کہلاتے ہیں تو بچوں کی جب شادی کرائی جائے تو وہ خود بچے ہے وہ کس طرح پریگننسی کو سنبھال بھی سکے تو بچے کو پیدائش کے بعد اس کو سنبھال نہ ان سے نہیں ہو سکے گا تو بہت سارے ہیلت ایشیوز جو پیدا ہوتے ہیں اسٹورنز لکھا ہے کہ ہر سال بچے پیدا کرتے ہیں ان کے ہر سال بچے ہوتے ہیں رفل یہ اسٹیمیشن ہوئی ہے کہ یہ پرسنٹ جو ہے وہ یہ جو خود بچے ہوتے ہیں پندرہ سال سے انیس سال تک عمر کے جو بچیاں ہوتی ہیں تو وہ پورے ورڈ وائٹ میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 11% بچے وہ پیدا کرتے ہیں اور یہ جو ایڈولیسنز جو زیادہ تر بچے پیدا کرتے ہیں تو یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت کامن ہیں جو کنٹریز ڈیولپ طرح کی پذیر ممالک ہے تو ان میں بہت کامن ہے جہاں پہ غربت زیادہ ہیں اور جو یونگ ایڈولیسن ہوتے ہیں ان کے جب وہ پرگنن ہوتے ہیں وہ پرگننسی کے جو کمپلکیشنز ہوتے ہیں وہ بھی اور چائل برد کے دوران کی جو بہت سارے کمپلکیشنز ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس رسک پہ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ جتنے بھی کمپلکیشنز ہیں وہ ہو جائے جو بڑے وومن ہوتے ہیں ان کے گلز ایج فیفٹین تو ٹو ٹو آئیس ایس لائک تو دوران اب دیکھیں سرنس کہ وہ گلز جن کی پندرہ سے بیس سال کے اندر بچے ہوتے ہیں تو وہ ٹو آئیس لی اس رسک پہ ہے کہ ان کی ڈیت کاز ہو سکتی ہے دوران چائل برد دوران گلز انڈر ایج آف فیفٹین آر فائف ٹائم ایج لائک لائک ہو جائے تو وہ فائف ٹائم اس رسک پہ ہے کہ ان کی ڈیت کاز ہو سکتی ہیں دوران چائل برد تو یہ جتنے بھی ویلیوز دیئے گئے ہیں سٹرنس ان کو یاد رکھے آپ اس سے ایم سی کیوز بن سکتی ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح رٹے لگا کے یاد کرنا ہے چائل سے ایک ریلیسن مدر جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اس بچے میں بھی موربیڈیٹی کی ہائیر رسک ہوتے ہیں ان ان فین رسک آف ڈائنگ سکسٹی پرسن ہائیر ون دی مدر ایج آف ایٹین دن ون دی مدر ایٹین آر آلڈر ایک ماں اگر اس کی ایج ایٹین سے کم ہیں یا ایٹین ہیں ایٹین سے کم ہیں یا ایٹین ہیں تو اس کے جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ سکسٹی پرسن اس رسک پہ ہے کہ وہ نہیں بچ سکیں گے ان کی ڈیت کاس ہوگی اور جن مدر کی ایج جو ہے وہ ایٹین سے ایباو ہے تو ان میں یہ رسک نہیں ہوتا ان میں پھر بھی جو ہے وہ اتنا رسک نہیں ہوتا جتنا کہ ایٹین سے کم عمر کے بچیاں جب ماں بنتی ہے تو ان میں رسک ہوتا ہے کہ ان کے بچے بھی سکسٹی پرسن چانس ہے کہ ان کی ڈیت کاز ہو سکتی ہے انسیف ایبارشن بہت سارے ایسے پرگننسیز ہوتے ہیں انوانڈ پرگننسیز ہو گئے یا پھر پرابلمیٹک پرگننسیز جن کی ایبارشن کی جاتی ہے اور ایبارشن کرتے بہت سارے یونگ وومن کو پیلوک انفیکشن ہو جاتی ہے انفرٹی ہو جاتی ہے یا ان کی ڈیت بھی کاز ہوتی ہے انسیف ایبارشن کی وجہ سے کیونکہ یہ انسیف ایبارشن تب ہوتی ہے جب ایبارشن جو ان ایڈولیسن کے لیے انسکل لوگ کرے جن کے پاس سکل ہی نہیں ہو ایسے سٹاف اور انہائجین کنڈیشن میں کرے ان کی ایبارشن تو پھر اسی وجہ یا پھر ان کی ڈیت بھی کاز ہو سکتی ہے ایڈکٹیو بیہیویر تو ایڈولیسن ریپروڈکٹیو ہیل پروبلم میں سے یہ بھی ایک پروبلم ہے کہ اس ایج میں ایج میں لوگ بچے جو ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں کسی بھی بیہیویر کے چاہے وہ کوئی ڈرک ایبیوزن کا بیہیویر ہو سموکن کا بیہیویر ہو سیکشویل ریلیشن رکھنے کا بیہیویر ہو جو بھی ہو تو وہ اس ٹائم اپنی بہتری کو نہیں سمجھ پاتے وہ انڈرستین نہیں کر پاتے کہ اس کے یہ میں جو ایک ٹیمپوری حیبیٹ یوز کر رہی ہو یا کر رہا ہو تو اس کے میرے پورے لائف لونگ کنسیکوینس کیا ہوں گے یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ایسے حیبیٹ جو بہت ایکسپنسیو ہو جو اللیگل ہو وہ مور لائکلی ان ایسیو کو لے کر کر لے جاتی ہے پھر ان کو کر دیتی ہے ان کو بہت سارے مینٹل ہیل دیپریشن is کامن سپیشلی فار یونگ پیپل ہو ہیو لو سیل اسٹیم دی می فیل دی دی ہیو نو فیوچر آر یوس لیس دیکھ اسٹرنز کی جو منٹل ہیل پرابلم ہوتی ہے تو یہ بھی اس ایج گروپ میں بہت زیادہ فرکوینٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں دیپریشن بہت کامن ہوتا ہے خاص کر ایسے یونگ پیپل جن کا سیلف اسٹیم لو ہوتا ہے ان کا اپنے اپنے کپیسٹیز پہ کانفیڈن نہیں ہوتا ایسے بچوں میں وہ اس طرح فیل کرتے ہے کہ ان کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہے وہ بیکار ہے وہ یوسلس ہے اس طرح جو لوگ سکسس کے بارے میں کانفیڈنس ان کو ہونی چاہیے تو اس وقت دیپریشن ان کو ہو جاتی ہے اور دیپریشن کی وجہ سے ان کا یہ کوالیٹی آف لائف جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے دیپریشن can also lead to ultimate tragedy almost 90,000 young people commit society each year across the world اور یہ جو دیپریشن ہے یہ آخر کار جا کے اس کا نتیجہ یہ پہنچتا ہے کہ بڑا سانیہ ہو جاتا ہے tragedy means سانیہ ہو جاتا ہے دیکھے لکھا ہے کہ almost 90,000 young people society across the world تو 90,000 students یہ کتنی زیادہ مقدار ہے یہ اپنی یاد رکھنی ہے اس سے ڈیوز بن سکتی ہے eating disorder eating disorder بھی ایک adolescence ریپروڈکٹیو ہیلتھ پرابلم ہے in growing a number of developing countries obesity and eating disorder exist alongside maln nutrition maln nutrition کے ساتھ بہت سارے ایسے developing countries ہیں جن میں obesity and eating disorder جو بھی کامن ہیں from an early age relations are under pressure from mass media to have ultra thin body shapes and have a poor self image as result یہ relations ہوتے ہیں یہ mass media دیکھتے ہیں ان کو expose ہو جاتے تو under pressure ہوتے کہ ان کی بہت ultra thin body shape نہ ہو یا پھر وہ obese نہ ہو جس سے ان کی self image پور ہو جائے اس کے result میں کبھی وہ کھانا کھانا ڈائیٹنگ start کر دیتے ہے ان کو anorexia ہوتا ہے کبھی بہت زیادہ ایٹنگ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ایٹنگ ڈیسوڈر ان کو ہوتی ہیں یعنی bulimia کا شکار ہوتے ہیں obesity itself is a major problem in some societies a failure to deal with this at a young age can lead to serious health consequences and an early death obesity بھی ایک بہت زیادہ problem ہے بہت سارے societies میں تو اس سے اگر صحیح طریقے سے young age میں deal نہ کیا جائے young age میں اپنے habits change نہ کیے جائے تو پھر یہ اس کے بہت سارے serious health consequences can arise ہوتے ہیں in extreme cases eating disorder like bulimia and anorexia are permanently damaged physical and mental health extreme cases میں eating disorders bulimia ہو گیا anorexia ہو گیا تو ان کی وجہ سے permanent damage ہو جاتی ہے permanently physical and mental health damage ہو جاتے ہیں adolescence reproductive health protective factors اب دیکھیں students کے کچھ protective factors ہیں جن کے through adolescence reproductive health اس کو protect کیا جا سکتا ہے تو کون کون سے ہے وہ پروٹیکٹیو فیکٹر adolescents those whose environment include positive relationship with adults at home in the broader community ایسے relations جن کے positive relationships ہو ان کے adults کے beliefs ہو جیسا کہ جو ہے وہ ہمارے مسلم کے جتنے بھی مسلم community میں جتنے بھی ان کے religious beliefs ہیں جتنے بھی ہمارے جو religious norms ہیں rules regulations ہیں اگر ان سب کو صحیح طریقے سے فولو کیا جائے تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جتنے بھی یہ problems ہیں تو ان سب سے بچا جا سکتا ہے اور 100% بچا جا سکتا ہے تو جن لوگوں کے اس طرح positive relationship ان کے گھر میں ان کے community میں ان کے adult کے ساتھ ان کی positive school environment ان کے spiritual beliefs ان کے positive behaviors positive behaviors ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر اس رسک پہ نہیں ہوتے کہ جلدی سے early وہ sexual activity میں involved less likely to use substances وہ substance بھی نہیں کرتے کوئی smoking وغیرہ ڈرکز وغیرہ use نہیں کرتے less likely to experience depression ان کو depression بھی نہیں ہوتی and other reproductive health problems بھی نہیں ہوتے promoting protective factors اب ان protective factors کو promote کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے so far programming for adolescent health and development has focused mainly on providing information and services to reduce risk behavior and reduce their consequences اب دیکھیں strengths جو بہت سارے ایسے programming کی جاتے ہے adolescents health کے لیے اس کی development کے لیے جن کا focus جو ہے ان کو information provide کیا جائے جن کے رسکی behavior سے ریدیوز ہو اور ان رسکی behavior جب ان کو ریدیوز کیا جائے گا تو ان کے consequences بھی ریدیوز ہوں گے but this is not enough لیکن یہ کافی نہیں ہے the evidence now show that there is a link between the social environment and health outcome اب بہت سارے ایسے evidence ہے جن سے یہ شو ہوتا ہے جن سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ social environment or health outcome میں لنک ہوتا ہے and enhancing protective factor in addition to reducing risk is equally important جتنا ہم protective factor کو enhance کرے اتنا ہی ہمیں جو risks factors ہیں ان کو reduce کرنا ہوگا تو risk کو reduce کر کے جب ہم protective factor کو enhance کریں گے تب ہی جا کے ہم جو ہے وہ promote کر سکتے ہیں اس age گروپ کے problems کو ختم کر سکتے ہیں لکھا ہے action to enhance protective factors do not replace risk reduction information and service provision strategies and action to enhance protective factor اگر ہم اس طرح action لے جو کہ protective factor کو enhance کریں تو اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ risk جو ہے وہ کم ہو جائے information or service provision strategies ہو جائے they compliment these strategies because protective factor work in three ways یہ جو compliment ہے ان strategies کا تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ protective factors وہ تین طریقوں سے کام کرتے ہیں encourage and sustain positive behaviors اگر positive behaviors کو encourage کیا جائے اور ان کو برقرار رکھا جائے reduce the risk of negative health behaviors and outcomes negative health behaviors اور ان کے outcome کے risk کو اگر کم کیا جائے diminish the effect of and support recovery from negative health outcome جو negative health outcome کے effects ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور recovery جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے کہ اگر یہ factor آئے ہوئے ہے تو ان سے جلدی recovery کس طریقے سے ہو سکتی ہے caring and meaningful relationship structure and boundaries opportunities for participation and contribution encouragement of self expression تو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے یہاں پہ read کی ہے تو یہ سب ضروری ہے ان سب کے through ہم پروٹیکٹیو فیکٹرز کو promote کر سکتے ہیں what need to be done کیا چیز جو ہے وہ چاہیے کیا چیز ہو نہ ہے ان سب کو ختم کرنے کے لیے یہ جتنے بھی مسئلے ہے multi sectorial coordinated approach various government sectors جیسا health education social welfare justice etc need to work together to address the needs and problems of adolescent multi sectorial coordinated approach کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے sectors various government sectors جس میں health sector education sector social welfare social justice sector ہیں ان سب کو مل کے کام کرنا چاہیے مل کے ان کو معلوم کرنی چاہیے کہ یہ جو problems ہوتے ہیں adolescents کے تو یہ کیوں ہوتے ہیں ان کے needs کیا ہے کیسے ان کو ختم کیا جائے ministry of health is a central role to do اور جو ministry of health ہوتا ہے اس کا central role ہوتا ہے اس میں کہ وہ کام جو ہے وہ start کرے all the facts and figures needed to be controlled to define a clear national local picture of sexual and reproductive health of adolescence یہ معلوم کیا جائے کہ یہ جو adolescents ہیں تو ان کے sexual اور reproductive health کی local picture clear national care clear local picture ان کو مل جائے وہ معلوم کر سکے کہ ان کو problems ہیں تو کیسی problems ہیں ان کی sexual and reproductive health کس aspect سے چل رہی ہے وہ پہلے پتہ کرنا چاہیے second the ministry should bring together different stakeholders and help them develop a common understanding of this sensitive area based on available factors and figures دوسری number پہ ministry of health ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کچھ stakeholders کچھ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کو اکھٹے کریں ایک ساتھ لائیں اور ان کی help کریں کہ وہ sensitive area کو اچھے سے understand کر سکے different facts اور figure جو ان کو available ہے تو ان کے صحیح طریقے سے اس کو سمجھ سکے once this is achieved appropriate evidence based policies should be developed تو lika histrins کے اگر ایسا ہو گیا کہ اس ای طریقے سے sensitive area کو سمجھ جا گیا تو پھر اس کے لیے بہت سارے evidence based policies جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں جس سے health کو بہتری ہوگی اور یہ جو بچے problems کا شکار ہوتے ہے اس age group میں تو have the main responsibility to providing adolescent with information they need to protect themselves from sexual and reproductive ill health آپ سمجھ گئے ہوں گے parents teachers اور ان کے community کا support ان کو چاہیے کہ ان کی یہ responsibility ہے کہ وہ اپنے جو adolescents ان کے ساتھ جو بھی ہے ان کو یہ مشور دے یہ information ان کو دے کہ وہ کس طریقے سے sexual اور انفرمیشن تو دے پیر اگر کچھ adolescents کو پتا چلا ان سب چیزوں کے بارے میں تو ان کی بھی responsibility ہے کہ اپنے دوسرے فرینڈز تک وہ یہ چیزیں پہنچائے یہ information پہنچائے پروائیڈنگ ایج اپروپریئیٹ سیکشویل ان ریپروڈکٹیو ہیلت انفرمیشن امپاور ان کو حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ امپاور ہو جاتے ہیں وہ اپنے لئے ریسپونسیبل ریسیجن بنا سکتے ہیں سیکشویلیٹی سے ریلیٹیڈ اور جو سیکشویلی ٹرانسیمیٹڈ انفیکشن کی انسیڈنس ہے اس کو کم کروا سکتے ہے اس سے اب وہ بچ سکتے ہیں ایجوکیشن ایجوکیٹنگ وہ ان سب کو پریونٹ کر سکتے ہیں سیجویل ریپروڈکٹیو ہیلت سرویسز سرویسز جو ریپروڈکٹیو ہیلت سرویسز ہے جو سیکشویل ہیلت سرویسز ہے وہ صحیح طریقے سے ان کو پروائید کیے جائے ایفور شویڈ بی میٹ تو ایجویٹ بیریرز انشوری سپیشیڈی دیٹ ایڈولیسنز ہے ایسس ٹو کانڈوم اینڈ ایمرجنسی کانٹرسیپشن یعنی اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو بیریرز ہیں ان کو ابر کم کر کے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایڈولیسنز جو ہے ان کو کانڈوم وغیرہ جو بیریر میتھرز ہیں وہ ان کو ان تک ایسس ہو اور ایمرجنسی کانٹرسیپشن جو ہے ان کے بارے میں بھی ان کو معلومات حاصل ہو تو یہ جو ایڈولیسنز آف سرویس ہے ایڈولیسنز کس طریقے سے گریٹلی انکریز اس کو ایڈولیس کر سکتے ہیں تو یہ اس ٹائم کریں گے اس ٹائم وہ ان سرویس کو استعمال کریں گے جب وہاں کے ہیلتھ ورکر جو ہے وہ نان ججمنٹل ہو اور ایمپیتی کو ہمدرد ہو ججمنٹ وہ نہیں کرتے ہو میکنگ ہیلتھ فیسیلیٹیز یوزر فرینڈلی اینڈ اپٹیننگ سپورٹ آف کمیونیٹی لیڈر اس کے علاوہ جو جو یوزر ہے تو اس کے ساتھ فرینڈلی بیہیویر ان کا ہو ہیلتھ فیسیلیٹیز وہ پروائیٹ کرے اس کے علاوہ کمیونیٹی لیڈرز کی سپورٹ لے کہ ہیلتھ سرویسز کو ایڈلی سنس تک پہنچانے کے لیے کمیونیٹی کا سپورٹ بھی اگر حاصل ہو تو ان سب طریقوں سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ جو بچے ہیں جو یوزرز ہیں جو ایڈلیسن ہیں وہ صحیح طریقے سے ان سرویسز کو یوز کریں بھرپور لی ان کو یوز کریں جو سیکشویل فورس ہوتی ہے جو وویلنز ہوتی ہے تو اس کے خلاف جو سائلنز ہے اس کو ختم کرنا ایڈلیسن مست بی پروٹیکٹ ایڈلیسن کو اس طرح ان کے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ خود کو سیکشویل فورس جو ان پہ کیا جاتا ہے اس کے خلاف وہ کام کرے خود کو خود پہ وویلنز ہونے نہ دے فائٹ کرے اس کے خلاف اور کبھی اگر خود پہ اس پوسیبل ہو کہ خود فائٹ کر سکے تو خود کرے اور اگر کسی اور کی مدد چاہیے ہو دوسروں کی مدد بھی لے اور اس کے ساتھ فائٹ کرے اگر ہو سکے تو اس طرح کرنا چاہیے کہ قانون بنانے چاہیے جو کہ اس طرح فورس اگر کسی پہ کیا جا رہا ہو اگر اس طرح کی چیزیں وائلنس وغیرہ تو ان کے خلاف کام کرے اور ان کو نافذ کرنا چاہیے ان گلاز کو ریگولیشن کو اور کمیونٹی لیول پہ ان چیزوں کے اسٹیپ لینا چاہیے کہ جو یونگ پیپل ہوتی ہے سکیشوال ہریسمن ہوتی ہے جو کورجن ہوتی ہیں اگر کمیونٹی سیٹنگ میں تو ان کے اگین اسٹیپ لینی چاہیے اور کی گورنمن ڈپارمن فر اگزامپل کرمینل جسٹیس اور کمیونٹی بیس اورگنیزیشن شوڑ بی انگیش اور دوسرے جو گورنمن ڈپارمن ہے جیسا کہ کرمینل جسٹیس اور اگیشن اور کمیونٹی بیس اورگنیزیشن یہ سارے ادارے جو ہے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے تاکہ مزید جو ہے اس کی امپاور ہو سکے سٹیپنگ اپ دی فائٹ اگنس فیمیل جنیٹل میوٹیلیشن جو فیمیل جنیٹل میوٹیلیشن ہے تو اس کے خلاف بھی سٹیپ لینا چاہیے ایڈوکیٹ فار دی فارمولیشن ان انفرسمن آف دی لاز تو بین دی ہامفل پریکٹیس کو روکنے کے لیے انفرسمن سٹینڈ ہاؤ ڈیمیج دی ہیل ویل بین آف گلز وومن اور اس کے ساتھ ایڈیشن میں کمیونٹی موبلیزیشن پروگرامز بھی بنانے چاہیے کہ ایسے پروگرامز جو کمیونٹی کو موبلیز کرے اس چیز کے لیے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ اس ہامفل پریکٹیس کیا جائے ایسے پروگرامز بنائے جائے اور کمیونٹی لیڈرز کو بھی اس پریکٹیس کے خلاف موبلیز کرنے کے لیے بہت سارے ایسے پروگرامز بنانے چاہیے یعنی ایرلی پرگننسی کو بھی پریونٹ کرنا اور جتنا ہو سکے اتنا پرگننسی کو سیف بنانا ای فورس ایسے ایفورس کیے گئے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرائے گئے کہ کتنے خطرے ہوتے ہیں ایرلی پریگننسی کے ایڈوکیٹ فار دی فارمولیشن آف انفورسمن آف لاز دیٹ سپیسیفک کے لی ایرینج ایمی ایج فار مہر اور ایڈوکیٹ کرے فارمولیٹ کرے ایسے ایسے قانون ایسے لاز نافذ کرے جو کہ خاص منیمم رینج رکھ ہے میریج کے لیے اس تک کم عمر میں شادی کو ہونے نہ دے اور کچھ ایسے ایسے لیے جائے جس جس گلز اور وومنز ان کو یہ اپرشنی ملے کہ وہ خود کی زندگی میں اپنے لیے ایرننگ کر سکے ہیں جس میجور شود بی بیکت بائی پرویجن آف فارٹیلیٹی ریگولیشن انفرمیشن اور سرویسز انکلوڈنگ ایمرجنسی کنٹرسیپشن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل ہو یہ جو پرویجن آف فارٹیلیٹی ریگولیشن انفرمیشن ہے اور سرویسز کے ادارے جو کام کرتے ہیں جیسے کہ ایمرجنسی کنٹرسیپشن وغیرہ یہ سب بھی ان کے ساتھ حامل ہونے چاہیے جو پرویجن ہو تو ان کو پرویجن انفرمیشن دینا چاہیے جن کے سرویسز ان کو پروائیٹ ہونے چاہیے جن کے ترہ مورٹیلیٹی کو پرویجنسی میں اور چائل بیرنگ میں وہ ان کو پریونٹ کر سکے جس ملک میں اگر قانون اجازت دیتی ہے ایبرشن کی تو اس میں جو پرگنن ایڈولیسن ہیں ان کو اس ایبل ہونا چاہیے کہ سیف طریقے سے ان کو ایبرشن سرویسز ملے اگر وہ چاہتے ہو ایبرشن کرنا لیکن جس ملک میں یہ الاؤ ہو قانون اس کو ماندہ ہو اچھا سرنز کنکلوجن کیا ہے اس یونٹ کا ایڈولیسن کیا چاہتے ہیں ایک دنیا جو بچوں کی لئے فیٹ ہے وہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں ایڈولیسن تمام بچے جن میں ایڈولیسن بھی انکلوڈ ہے ان کو ایپرشنیٹیز حاصل ہو جو اپنی انڈیویجویل کیپیسٹیز جو اپنے انڈیویجویل کیپیسٹیز کو ڈیولپ کر سکے ایک سیف اور سپورٹیو انوارمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اچھا سرنز یہ اس کے ریفرنسز ہے اگر آپ کو ڈیٹیل میں چیزیں چاہیے تو ریفرنسز کے تھروں آپ کو یہ مل سکتے ہیں آپ لوگوں کا یہ یونٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں امید کرتی ہوگی آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں کے اگزیمز قریب ہے اس وجہ سے میں نے اتنی لمبی ویڈیو لیکچر بنائی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اس کے اندر کوئی چیز سائیس ایکسپلین نہ ہوئی ہو کوئی ایکسپلینیشن مست ہو گئی ہو تو اگر اس میں آپ لوگ کوئی کنفیوجن کوئی کنسرن رہتی ہے تو پھر کمنٹ سیکشن میں اپنا کسٹن ڈال لیں پھر نیکس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کی کسٹن کا آنسر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ